سینٹر کی چھے نشستوں پر زمدی الیکشن پولنگ شروع ہو گئی شام چار بجے تک جاری رہے گی سینٹرز نے رکھنے اسمبلی منتخب ہوڑے پر سیٹے خالی کی اسلامباد کی ایک سن کی دو ملوچستان کی تین نشستے شامل اسلامباد سے پی پی کے یوسف رزا گلانی اور پی ٹی آئی کے الیاس مہربان امیدوار سن سے دو نشستوں پر پیپلز پارٹی اور سنے اتحاد کانسل کے دو دو امیدوار مدے مقابل ہیں پیپلز پارٹی کے جام سیف اللہ داری جو اور محمد اصم عبرو امیدوار ہیں سنے اتحاد کانسل کے نصیر اللہ اور شازیہ سحیل امیدوار ملوچستان کی تین نشستوں پر سات امیدوار مدے مقابل پیپلز پارٹی نے سابق وزیر علیہ عبدالقدوس بزنجوں کو ٹکٹ دیا میر دوستین ڈومکی نونلی عبدالشکور جے یو آئی کے امیدوار بی اے پی نے کہدہ بابر اور مبین خلجی کو ٹکٹ جاری کیا دوست سابق وزرائی آزم کو سزائیں سلانے والے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر ریٹائرٹ ہو گئے جج محمد بشیر تیرہ مارچ دو ہزار بارہ کو احتساب عدالت میں تائنات ہوئے تھے جج محمد بشیر نے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرٹ سفدر کو سزائیں سنائی بانی پیچائی اور بشا بی بی کو توشک خانہ کیس میں سزا سنائی آسیف علی زرداری کے خلاف کیسز بھی زیر سبات رہے سابق بزرائی آزم، شاہد خاک خانباسی، راجہ پرویزہ شر اور یوسف رزا گلانی کے خلاف کیسز بھی سنے جج محمد بشیر نے توشک خانہ کیس کا فیستہ سنانے کے بعد طبی بنیادوں پر رخ ست لی تھی ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی حتمی قسط آئی ایمیف کا دوسرا اجلاس آج اسلامباد میں شروع ہوگا وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق اجلاس اٹھارہ مارچ تک اسلامباد میں جاری رہے گا جائزے کے بعد سٹاف لیول معایدہ متوقع ہے پاکستان سی پیک کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھنے کے لیے تیار وزیراعظم شہباز شریف کا چینی خبر اجنسی کو انٹرویو تاہا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو غربت کا خاتمہ اور سرمایہ کاری بڑھا رہا ہے پاکستان سنتی پارکز اور ایکسپورٹ زونز بنانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے پاکستان چین مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے مقاصد کو حاصل کریں گے وزیراعظم کی خیبر پختونخوا کے تمام جائز مطالبات پورے کرنے کی یقین دخانی وزیراعظم شہباز شریف اور وزیراعلا کے پی کی خوشکوار ملاقات اعلاملی کے مطابق وزیراعظم نے کہا مل کر چلیں گے تو ملک ترقی کرے گا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمین گنڈاپور نے کہا وزیراعظم نے کہا آپ کو عوام نے منڈر دیا آپ جو ٹیم لانا چاہتے ہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ایسے نے اقوال بولے سیاست اپنی مگر ریاست سانچی ہے پشاور ہائی کورٹ میں سننے اتحاد کانسل کی مقصوص نشستوں کے لئے درخواست پرسماع شروع درخواست پرسماع جسٹس اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے حسین نواز حسین نواز تین ریفرنسز میں آج احتساب عدالت پیش ہوں گے احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا وارنچ منسوخی کی درخواستوں پر سماع کریں گے عدالت سرنجہ کرنے کے لئے حسین اور حسین نواز کے دائمی وارنچ گرفتاری موت تلکہ رکھے ہیں الازیزیا فلیکشپ ایون فیلڈ ریفرنسز میں دونوں اشتہاری ملسم قرار دیئے گئے تھے بادلوں کی چال کہیں موسیدار برسات کہیں برفباری عسامباد اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش پشاور سمیت کے پی کے مختلف شہروں میں بھی ابری رحمت نتیہ گری کے پہاڑوں پر برفباری جترال میں دیس بارش کے ساتھ پہاڑوں پر برفباری لواری چنل کالاش ویلیز میں بھی سفید موتیوں کی برسات مالم جبا کالام اور مہورڈن میں بھی برفباری کراچی کے علاقے ناسمباد سے گزشتہ روز لاپتہ ہونے والے بہن بھائی کو حاج دارت میں پیش کیا جائے گا کم سن بچے لاپتہ ہونے کے چند گھنچے بعد میں گئے تھے ادھر کم سن بچے خود گھر سے باگی گئے اقواہ ہوئے بچوں ماں اور رنجز کی بیانات میں تضاد معاملہ الجھا کر رکھ دیا ڈیف ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتے ماری قومی ڈیف کرکٹ ٹیم کی وطن بابسی الام اقوال ائرپورٹ لاہور پر کھلانیوں کا شاندار استقوال پاکستان ڈیف ٹیم نے شارٹا میں کھیلے گئے ایونٹ کے فائنل میں سر لنگا کو اٹھاسی رن سے شکستے کا ٹائٹل اپنے نام کیا اور ایچ پیل پی ایس ایل کا پلی آف مرحلاج ملتان اور پشاور ہم نے سامنے ہوں گے جو جیتے گا فائنل میں چاہے گا کراچی میں رات نو بچے میچ کھلا جائے گا چیئرمن وفاق سے ایک دمائندہ ہوگا چھٹا ممبر ایک آگیا اور وہ چیئرمن ایسا وہ ہوا کرے گا ہماری میرے کل بات کا نہیں کوشش کی تھی وزیراعظم صاحب سے بات نہیں ہوئے آج انشاءاللہ بات ہوگی ہم نے کل اپنی کیابنٹ میں اس کو ڈسکس کیا تھا اور کیابنٹ کا متفقہ فیصلہ یہ تھا جہاں خان شورت صاحب منسٹر ایرگیشن میرے ساتھ کھڑے ہیں متفقہ فیصلہ تھا کہ اس پہ ہم اتجاج کریں اس پہ غالباً کیٹیکل گورنمنٹ میں بھی سندھ حکومت نے اتجاج کیا تھا کہ یہ ایکٹ یا جو آرڈننس آپ لائے ہیں جبکہ نیشنل اسمبلی موجود نہیں ہے اور اس وقت وفاقی حکومت نے جمہوری طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو نیشنل اسمبلی میں لے جاتے اس کو سینٹ میں لے جاتے اگر ایکٹ پاس ہوتا اور اس پہ ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبران اپنا رائے کا اظہار کرتے اور میرا ایک خیال ہے کہ یہ ایکٹ پاس نہیں ہوتا اسمبلی سے نیشنل اسمبلی سے اس وقت لیکن انہوں نے ابھی نہ صرف ایک شخص کو ادھر اپوائنٹ کر دیا ہے لیکن ہمیں اس شخص پہ بھی اتراز ہے خیر وہ تو بات کی بات ہے ہم تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ارساق کا جو انڈیپینڈنٹ آثورٹی ہے اس کو وفاق کے کنٹرول میں دے دیے جائے نہیں تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا نا واپدہ چلاتی تھی یہ پانی کی تقسیم اور اس کے بعد انڈیر ریوہ سسٹم آثورٹی بنی اور وارٹر اکارڈ ہوا جس کے بعد کہا گے کہ اس کو وفاق یا باپنا کے کنٹرول سے نکالا جائے واپس انڈیس سو اکوان مجھے حیرت یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت ہی تھی انیس سو اکوانیوے میں جس نے یہ وارٹر اکارڈ بنائے تھا ہمیں اکوانیوے میں بہت سارے ہمیں اترازات ہیں لیکن اس کو بہتر کرنے کی بجائے اس کو اور خراب کر دیا چھوٹے صوبوں کے لئے خاص طور پر اور اس میں ایک وقت میں تو یہ بھی ہوا تھا کہ اس وفاق کا جو نمائندہ ہوگا وہ بھی چھوٹے صوبوں یعنی چھوٹے نہیں بلکہ جو تیل میں صوبے ہیں سندھ یا ملوچستان سندھ ایریگیشن کا استعمال زیادہ کرتا ہے سندھ سے ہوگا وہ بھی ختم ہوگی بات اور ایک وفاق کا نمائندہ کر دیا اور جیسے میں نے کہا اتراز ہمیں اس نمائندے پر بھی ہے جو نے لکھی ہے جو صاحب انہوں نے اپوائنٹ کی ہیں وہ واپدہ کے چیرمن رہ چکے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ایک کانٹروورشل پروجیکٹ کے اوپر ایک ایسا پروجیکٹ جس کو تین صوبوں کی اسیمبلیاں ریجیکٹ کر چکی ہیں اور اس چکس نے اس کانٹروورشل پروجیکٹ کی حمایت میں کانٹروورشل پروجیکٹ کر چکے ہیں کانٹروورشل پروجیکٹ کر چکے ہیں میں کوئی چھپا نہیں رہا زفر محمود نام بندے کا میاں شہباز شریف صاحب نے آرڈر کیا ہے نام مجھ سے پوچھیں تو سب بتاؤں گا آپ کو تو یہ اس پہ شدید اتجاد سے دکومت کا ہے جیسے میں نے کہا میں پرائم منسٹر صاحب سے بات بھی کروں گا ہم نے اپنی جو نیشنل اسیمبلی میں کل جام خان شورو صاحب نے نیشنل اسیمبلی میں ہماری جو پارلمنٹری پارٹی ہے اس کو بھی آگاہ کیا ہے نیشنل اسیمبلی میں بھی کل اس پہ بات ہوئی ہے